موسیقی موسیقی ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل بسٹ ریز لائف سٹائل اینڈ مانی فرنس آج میں جو آپ کو ایپ بتانے والا ہوں وہ بہت ڈینجیرس ایپ ہے اس کا بنایا تو اس لئے گیا ہے کہ یہ آپ کو کسی ہیلپ کے لئے بنائے گیا ہے جیسے اگر آپ کہیں جان نہیں سکتے ہیں آپ گھر میں اکیلے ہیں آپ کی وائف اکیلے ہیں اور فریج بنوانا ہے کولر بنوانا ہے کمپیوٹر بنانا ہے تو اب اپنا موبائل سے دوسرے موبائل میں یہ ایپ انسٹال کر کے اس کا سکرین پہ پورا بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس لئے بنایا گیا ہے لیکن کچھ فراڈ لوگ جو میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایک فراڈ نے میرا بولا کہ میں گوگل پیسے بول رہا ہوں آپ کا سترہ سو روپے آیا ہوا ہے اور آپ کا ہم آکاونٹ میں سترہ سو روپے ٹرانسفر کرنے والے ہیں میں نے اس کا بات مان لیا اور پہلے تو وہ میرا پیٹی ایم آکاونٹ کھول کے دیکھا مجھے بولا کہ پیٹی ایم کھولیے پیٹی ایم میں ٹرانسفر کریں گے پیٹی ایم میں میرا پیسہ نہیں تھا 119 روپے اس کے بعد اس نے کیا کیا بولا کہ سر میں آپ کا بینک میں بھیج دے رہا ہوں پھر بینک سے وہ میرا یہ ایپ انسٹال کروا کے پورا مونیٹر میں اپنا دیکھ رہا ہے میرا پاسبارڈ یہ سب دیکھ لیا اس کے بعد وہ میرا بھی میں آپ میں آماؤنٹ کا ریکویسٹ بھیجا اس کو مطلب بیلنس جتنا آپ کا رہے گا جیسے چار ہزار اچھے ہزار ہیں تو آپ کا بیلنس سو کرے گا دس ہزار ایکچول میں آپ کا بیلنس رہے گا چھے ہی ہزار اس طرح کا وہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ دیکھئے گا زیادہ بیلنس ہے تو آپ پیسہ بھیج دیجئے گا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا وہ دکھا رہا تھا بیلنس کی چھے ہزار دس ہزار کا دکھا رہا تھا میرا آکاؤنٹ میں چھے ہزار تھا اس کے بعد اس نے میرا بھی میں اپنے ریکویسٹ بھیجا بولا سر اس کو اوکے کر دیجئے میں نے اوکے کیا تو میرا آکاؤنٹ سے پیسہ کٹ گیا اور میرا پورا پیسہ کھا گیا ہو لو جس بندے کا یہ ہے اس کا پرتیمہ ہلدار نام آکاؤنٹ آکاؤنٹ ہے اس کا پرتیمہ ہلدار کر کے فرنڈز میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے کال سے اور اس طرح کے ایپ سے بہت ساوڑھان رہی ہے کیونکہ جو میرے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کیا بولوں میں آپ کو اپنا آکاؤنٹ ڈیٹیل بھی دکھانے کا کوشش کرتا ہوں کہ دیکھئے کیس طرح سے ٹرانسفر ہوا ہے دیکھئے میرا بھی میپ میں جو ہے بھی میپ پیسہ کا ریکوشٹ بھیجھا وہ وہ میں نہیں ہے یہ ریکوشٹ بھیجھتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو اس میں لگ دیکھ دیتا ہے کہ آپ کا آکاؤنٹ میں سترہ سو روپیا ریمارکس میں لگ دیتا ہے سترہ سو روپیا کریڈٹ ہوگا اور کٹ جاتا ہے آپ ہی کئک آکاؤنٹ سے آپ اگر اوکے کر دیتے ہیں تو آپ کا ہی آکاونٹ سے کٹ جائے گا ایک منٹ میں تو فرنڈز دیکھئے میں دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھئے اگر دیکھ پائے گا کیمرا میں کیونکہ اس میں بلیک ہو جاتا ہے جب یہ اپ کھلتا ہے بھی میں اپ کھلتا ہے تو یہ ریکارڈ نہیں کر پاتا ہے پرتیمہ حالدار دیکھئے اٹھ سو اٹھ ہنڈر سیفٹی سیون لیا پھر فور نائن سیون لیا اس طرح کا فراڈ ہے فرنڈز میں بس یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کا اینی ڈیسک اور ایک ہے ٹیم ڈیوئر اس طرح کا اپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں اور جو بھی ریپریزنٹیوٹیو آتا ہے میں نے یہ لوگ پہ کوئی کیس اور یہ سب ہوتا نہیں کہ سب چیز یہ لوگ فیک رکھتا ہے یہ لوگ اپنا جو اکاؤنٹ رکھتا وہ بھی فیک رہتا ہے نمبر بھی فیک رہتا ہے سب کچھ فیک رہتا ہے اس پہ ایکشن لینا اور دوڑتے رہیے پیسہ نہیں ملتا ربی آئی کا گائیڈ لین ہے کہ اس طرح کا گلتی ہوگا تو مطلب کی آپ کو اپنا شیئر نہیں کرنا ہے جب کی آپ سے شیئر کروا لے گا تو آپ کو پیسہ ریفنڈ نہیں ہوگا ربی آئی کا گائیڈ لین ہے کہ اگر کسی گلتی سے اگر آپ کا تک کٹ جاتا ہے تو بینک اس کو پورا طرح سے واپس کر دے گا میں نے بات کیا تھا اور اس کا کال ریکارڈنگ ہے میرے پاس اگر بولے گی تو میں ڈال دوں گا اور اس کا سب ڈیٹیل فرینڈ سے ہی بولنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا فراڈ سے بچ کے رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میرا 30-40 ہزار روپیا وہ لگ نکالا ہے ساید میرا نمبر ٹریک کر لیا ہے وہ بار بار مجھے فون کرتا ہے ایک بار پیسہ مل گیا ہے تو بار بار ایک بار 30 ہزار کے قریب میرا اکاونٹ سے پیسہ لیا ہے وہ آمیتہ بچھن کا کانٹسٹ والا بول بول کے دوسرا بار میرا یوپیا یہ اس سے پیسہ لیا ہے وہ فرینڈ سے ہی بولنا چاہوں گا کہ بینک والوں اور اس سب سے بہت بچ کے رہیے کیونکہ پیسہ واپس کسی بھی قیمت پر نہیں آئے گا 50% کے 30% بھی چانس نہیں رہتا ہے کہ پیسہ واپس آجائے